اسلام علیکم دوستو کیسے ہو امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے اللہ آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھے آج میں اپنے گھر کے ٹیرس پر ہوں اور یہ ٹیرس کے اوپر کا نظارہ ہے برحال بندے نے ایک ہمارے جو محبت کرنے والے ہیں انہوں نے ایک بڑی کام کی اسٹوری بھیجی ہے شاٹ کٹ ہے چھوٹی سی ہے لیکن بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا وہ بھی آپ لوگوں کو سنانی ہے وہ اللہ کا بندہ کہتا ہے کہ میں اپنے جوب کے سلسلے میں اپنے کام کے سلسلے میں دوسرے شہر میں میں رہتا ہوں جوب کرتا ہوں اور ہفتے میں سنڈے کو میں گھر آ جاتا ہوں اور پیر کو یعنی منڈے کو آفیس پہنچ جاتا ہوں کمپنی میں ہی رہتا ہوں ہوتل کا کھانا مجھے پسند نہیں ہے کیونکہ وہ ہیلتھ کے لیے سیحت کے لیے نقصان دے ہیں اس لیے کھانا میں خود بناتا ہوں شام چھ بجے آفیس کے بعد وہی سے مارکٹ جا کر جو بھی سبزی ترکاری وغیرہ لینی ہوتی ہے وہ لے کر آ جاتا ہوں اور کچن میں کوکنگ شروع کر دیتا ہوں کبھی کبھی آفیس کے کلیگ بھی آ جاتے ہیں ان کے لیے بھی کھانا تیار کر لیتا ہوں اور پھر ہم ساتھ مل کر کھانا کھاتے ہیں ایک دن ایسا ہوا کہ کچھ مہمان آئے ان کے لیے میں نے کھانا تیار کرنا تھا ان کے لیے متن کڑائی کسٹرڈ روٹی اور دو چار چیزیں میں نے تیار کی میں نے خود تیار کی آفیس سے پانچ بجے جیسی چھٹی ہوئی میں سیدھا کچن میں گیا شدید گرمی تھی یعنی بہت زیادہ گرمی تھی دو گھنٹے مسلسل محنت کرنے کے بعد میں نے الحمدللہ کھانا تیار کیا آفیس میں بھی کام زیادہ تھا پھر آ کر مہمانوں کے لیے بھی کھانا بنانا تھا یعنی ایک تھکا دینے والی کہانی تھی خیر میں نے حمد کی دسترخان لگایا رائطہ سلاد اور متن کڑائی کسٹرڈ سب دسترخان پر سجا دیا اور یہ ساری محنت میں نے اکیلے نے کی تھی تمام دوستوں نے مہمانوں نے کھانا کھایا اور اچھی طرح کھایا دبا کے کھایا لیکن کھانے کے دوران جب وہ کھانا کھا رہے تھے تو میں اس بات کا انتظار کر رہا تھا کہ کب مہمان میری تعریف کریں گے یعنی میرے کھانے کی تعریف کریں گے کہ سالک بھائی کھانا بہت اچھا بنایا صرف اتنا کہنے کا میں انتظار کر رہا تھا لیکن کیا ہوا رخصت کا وقت آ گیا مہمانوں کے جانے کا وقت آ گیا دنیا اور جہان کی ایران توران کی امریکہ یورپ افریقہ ساری دنیا کی باتیں کی لیکن دو لفظ جس کا شدت سے میں انتظار کر رہا تھا وہ مجھے سننے کو نہیں ملے اللہ کی قسم مجھے ایسا لگا کہ میری ساری محنت پر پانی پھر گیا میری ساری مشقت ضائع ہو گئی میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ دو لفظ تعریف کے کر دیتے یعنی ادا کر دیتے میری کھانے کی تعریف کر دیتے تو میری تمام تھکاوٹ وہی پر اتر جاتی میری ساری محنت اصول ہو جاتی چار مہمان تھے چار گھنٹے رکے ساری دنیا کی باتیں کی مگر تعریف کا ایک لفظ بھی سننا نصیب نہیں ہوا پھر اچانک میں یہی سب سوچ رہا تھا تو میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ جیسے ہمارے گھر میں بھی ہماری ماں ہماری بہن ہماری بیوی بھی تو اس طرح گرمی میں مسلسل محنت کرتی ہے ہمارے لئے کھانا تیار کرتی ہے ان کا بھی تو دل کرتا ہوگا کہ میرا بیٹا میرا بھائی میرا شوہر کھانا کھاتے وقت تعریف کے دو الفاظ ہی ادا کر دے تو ہماری بھی تھکن پل بھر میں دور ہو جائے اور ہماری محنت وصول ہو جائے صبح کا ناشتہ دوپیر کا کھانا رات کا کھانا اس کے علاوہ تین وقت چائے بھی چائیے پھر ہمارے فرمائشی پرگرام الگ میں یہ نہیں کھاتا میں وہ نہیں کھاتا کچھ اور بنا کر دو پھر گھر کے دوسرے ہزاروں کام گویا گھر کی عورتیں یعنی ماں بہن بیوی بیٹی صبح سے رات تک ہماری خدمتوں میں ہماری سیواؤں میں لگی رہتی ہے ہم تو گھر میں اپنی عورتوں کا ہاتھ نہیں بٹاتے لیکن اتنی خدمتیں اصول کرنے کے بعد بھی ہماری طرف سے کہیں نہ کہیں یہ کمی رہ جاتی ہے کہ ہم ان کی حوصلہ افضائی نہیں کرتے یعنی تعریف کے دو جملے نہیں کہتے اللہ کی قسم ہم گھر کی عورتوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں ظلم کرتے ہیں اگر ہماری زبان سے دو لفظ تعریف کی بھی نہیں نکل سکتے تھوڑا سوچئے تو سہی تھوڑا امیجن کر کے دیکھئے اگر آپ گھر میں داخل ہوتے ہیں چاہے دن میں کسی بھی وقت ہو یا رات کو دو بجے کیوں نہیں آپ داخل ہوتے ہیں آپ کی ماں آپ کی بیوی آپ کی بہن آپ کی بیٹی اگر آپ کی خدمت پر لگی ہوگی اگر وہ بیمار بھی ہوگی اور بستر پر سو بھی رہی ہوگی تو وہ چھوڑ کر آ جائے گی خود اپنے ہاتھ سے کھانا گرم کرے گی بیوی اپنے ہاتھ سے کھانا گرم کرے گی بیوی نہیں ہے تو ماں کرے گی بہن کرے گی بیٹی کرے گی یعنی گھر میں کوئی بھی عورت ہوگی اس سب کام چھوڑ کر آپ کے لئے کھانا گرم کرے گی اتنی رات کو اور آپ کو لاکر کھانا دے گی ان سب کے باوجود اگر دو لفظ کی دو جملوں کی اگر تاریف نہ کی جائے تو یقیناً جانے کہ ہم ظالم ہیں بس چند الفاظ کہ ماں کھانا بہت اچھا بنایا ہے بیوی سے کہے کہ بیگم مجھے صرف آپ کے ہاتھ کا کھانا پسند ہے بہن سے کہے بیٹی سے کہے کہ بیٹا تمہارے ہاتھ کا کھانا تو فائسٹار ہوتل میں بھی نہیں ملتا ہے دعوے سے کہتا ہوں اتنا کہہ کر آپ دیکھئے اس وقت ماں کے چہرے پر مسکراہٹے آ جائے گی چہرہ کھل جائے گا اور ہزاروں دعائیں آپ کو مل جائے گی تھوڑا سوچئے نا یہ چند الفاظ یہ تعریف کے دو جملے کہنے میں کتنی دیر لگتی ہے اور کتنا خرچ آتا ہے دو سکن اور ایک پیسہ بھی خرچ نہیں آتا اور ہزاروں نیکیا ہماری جھولی میں آ جاتے ہیں پلک جھپکتے ہی ہم ہزاروں نیکیا کما بھی لیتے ہیں اس لیے میرے بھائیوں آج سے نیت کرے گھر میں بیوی ہو بیٹی ہو بہن ہو ماں ہو ان کی طرف سے کی جانی والی خدمات اور سیواؤ کی مکمل حوصلہ افضائی ہونی ہی چاہیے ان کی تعریف ہونی ہی چاہیے یقین جانئے تعریف کے دو الفاظ سیدھے دل پر جا کر لگتے ہیں بندی خوشی سے جھوم اٹھتی ہے چاہے ماں ہو بیٹی ہو بہن ہو بیوی ہو انہیں اپنی محنت مشقت اصول ہوتی بھی نظر آتی ہے ان کا دل مزید بڑا ہو جاتا ہے اور دوسرے آگے کے کاموں کے لیے بھی انہیں حوصلہ ملتا ہے لہٰذا میرے بھائیوں ان باتوں کو اپنائیں اور گھروں کو خوشحال بنائیں مجھے امید ہے کہ آج سالک بھائی کی اسٹوری سے اور آپ بیٹی سے ہم سب کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا اور سالک بھائی کا بھی ہم شکری عادہ کرتے ہیں کہ اتنی اچھی اسٹوری اور اتنی اچھی آپ بیٹی پوری امت کے لیے اور پوری انسانیت کے لیے خیر اور بھلائی کی دعا کرتے رہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ